دوستو پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد جلسے نے حکومت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لیکن ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے تین چار سالوں میں کیا کچھ نہیں کیا لیکن یہ اس حکومت کا بال بھی نہیں اکھار سکے لیکن ایک ایسی چیز ہے جس سے شباز حکومت یا اس کے جتنے بھی وزراخ ہیں ان کو سانپ سونگ جاتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف سے ایک خبر آتی ہے وہ خبر کیا ہے وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان نے بائیس اگست کا جو جلسہ تھا اس کے بارے میں کیا اعتراف کیا ہے اور اس اعترافی بیان کے بعد اسلام آباد میں پرائم نیسٹر ہاؤس میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں اور کچھ ایسی ایک افرا تفریق اہل نے یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے بعد مطلب یہ کہ بس سمجھو اب بوریا بستر جو ہے وہ گول ہونے والا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ حکومت جس کو فارم سنتالیس کی حکومت کہا جاتا ہے اور فارم سنتالیس کے بعد بھی اس حکومت کے پاس یا جو لیڈنگ پارٹی ہے اس کے پاس کوئی منڈٹ بھی نہیں ہے اور نہ وہ اکثریتی جماعت ہے اور جسے وہ کہتے ہیں کہ مختف نظریات کی مختف سیاسی جماعتوں کا ایک ایسا نکاح کروا دیا ہے جہاں پر نہ دلہ راضی ہے نہ دلہن راضی ہے کیونکہ جو نکاح ہاں ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اس نے جو ہے وہ ان کو اکٹھا کر دی ہے لیکن اب وہ جس نے ان کی شادی کروای تھی جب یہ پتا چلتا ہے کہ اب دلہن جو خیب اس کی بات کسی اور دلہے کے ساتھ بھی بن سکتی ہے تو پہلے والا جو دلہا ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا خیب بات میں اشاروں کناروں میں کر رہا ہوں اور آپ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہوں گے اب راولپنڈی کی اڈیالا جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن امران خان نے یہ اطراف کیا ہے کہ 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اپلیکیشن تھی یا درہاز تھی اس کے اوپر ملتوی کیا گیا ہے اس چیز کو لے کر اب بہت زیادہ حکومتی حلقوں میں ایک فسٹریشن پائی جاتی ہے کچھ بھی ہو جائے پاکستان تحریک انصاف پانچ لاکھ لوگ دس لاکھ لوگ اسلام آباد لے کر چلی جائے مطلب یہ کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن حکومت کو کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ وان پیج کے اوپر شباز شریف صاحب نے ایک سپیچ میں بھی یہ بات کہہ دی تھی ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے ناراض ایک تو ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور دوسرا کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسا ضرور ہم کرتے رہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور امران خان کے بیچ جو دوریاں ہیں وہ ایسے ہی بنی رہیں اور اگر کبھی کہیں میڈیا سے کوئی جنرلسٹ یہ کلیم کر دے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہی ہیں بات چیت چل رہی ہے یا وہ خان سے رابطے میں ہیں خان ان سے رابطے میں ہے یا خان کے لوگ ان سے رابطے میں ہیں تو یہ چیز سخ ہے یہ ناقابل برداشت ہے شباز حکومت کے لیے کیونکہ وہ اسی جو دوری ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر اسلام آباد میں ٹکے ہوئے ہیں تو اب امران خان نے جب یہ انکشاف کیا ہے کہ بائیس اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درہاس پر ملتوی کیا تھا انہوں نے بتایا کہ آزم سواتی صبح و سات بجے میرے پاس آئے اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بیجا خیر اور درہاس کی ہے کہ ملک کی خاطر جلسہ ملتوی کریں آزم خان نے پیغام دیا تھا کہ ایک آزم سواتی نے یہ پیغام دیا تھا کہ ایک جانب کرکڑ میچ دوسری جانب مذہبی جماعتوں کا اسلام آباد میں اتجاج ہے ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے اور امران خان نے کو اسٹیبلشمنٹ نے زمانت دی تھی کہ آٹھ سپٹمبر کے جلسے میں مکمل سخلیات بھی فرام کریں گے اور اسی پیغام پر پاکستان کی خاطر بائیس اگست کا جلسہ جو ہے اس کو ملتوی کیا ہے اگر میں نے مقدمات سے ریلیف لینا ہوتا تو ملک سے بھاگ جاتا مجھے یہی کہا گیا کہ تین سال خاموش رہو کچھ نہیں ہوگا مقدمات ختم کر دیں گے نیب ترامیم بحالی اب قانون بن چکا ہے اس کے تحت عدالت سے ریلیف مانگا ہے یہ قانونی معاملہ ہے امران خان نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو ملکی تاریخ کی برپور اتجاجی تحریک شروع کریں گے اور قاضی فائز عیسیٰ ملکی تاریخ کا ایک جانب دار ترین جیج جو ہے وہ امران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کو بولا ہے تو آپ کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیسے چینج ہو سکتی ہیں لیکن آپ بھی کمنٹ باکس میں لکھئے گا اللہ حافظ